بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذرین عرفان حاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمتید کہتا ہوں آج اس فیصلے نے پورے پاکستان کے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے وہ فوج جس کے بارے میں ہمیشہ سے کانسپریسی تھیوریز ہم سنتے تھے کہ ان کا سیاست کے اندر کردار ہے آج بقاعدہ پاکستان کا میڈیا کوٹ ان کوٹ کر کے آرمی چیف کے بارے میں یہ بات لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اب سیاست میں اپنا کردار ادار نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے فوج کا کردار تھا جسے کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا یعنی رینکس کے اندر سے کسی کا تسلیم نہ کرنا اور یہ پہلا موقع ہے کہ اسے بقاعدہ ہمارا سپا سلار خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست کے اندر فوج اپنا کردار ادار نہیں کرے گی اس نے ایک کانٹریورسی کو جنم دیا ہے اور اب یہ کانٹریورسی اتنی آسانی کے ساتھ ویورز تھمے گی نہیں بلکہ اب مزید کانٹریورسیز سامنے آئیں گی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ جب سے یہ فیصلہ آیا میں پچھلے چھ ماہ کی سیاست کا ایک جائزہ لے رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے دور حکومت میں فوج کو اتنا نقصان پہنچے جو ملٹری انٹیلیجنس کی ریپورٹس آتی ہیں جن کا بنادی طور پر یہ کام ہوتا ہے کہ فوج کے اندر جمانوں کے اندر پبلک سنٹیمنٹ کو چیک کیا جا سکے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی فوج کیا سوچ رہی ہے اور کس قسم کے سنٹیمنٹس پائے جاتے ہیں آف در ریکڈ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ سنٹیمنٹس ریزنمنٹس پائے جاتی تھی جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا اور کس طرح انٹیلیج سے کرداروں کو امپورٹڈ حکومت کو دوبارہ پاکستان کے اندر مسلط کیا گیا یہ ایک ریزنمنٹ تھی جو پاکستان کے اداروں اور ملٹری انٹیلیجنس کے بہت سارے لوگوں نے یا آپ کو نیجی محفلوں کے اندر اور جو سورسز کے ذریعے شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈز عمران خان کی مقبولیت میں اتنا کے اضافہ ہوا جو آپ کو پاکستان کے کسی لیڈر کی مقبولیت میں اس سے پہلے اضافہ نظر نہیں آتا نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا کوئی بندہ نہیں نکلا عمران خان کو آپ اقتدار سے الگ کرتے ہیں پورے کا پورا پاکستان جو ہے ہر چوک چورا جو ہے وہ ایک گیدرنگ جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے وہ ایک جلسے کا سوا پیش کر رہا تھا کوئی لیڈر نہیں نکلا لوگوں نے خود اپنے طور پر نکل کر باہر عمران خان کے ساتھ اظہار جگ جہتی کیا عمران خان وہ لیڈر بن گیا پاکستان کی تاریخ میں وہ جس طرف دیکھتا ہے قوم اس کی طرف دیکھتی ہے وہ جس راستے کو اختیار کرتا ہے قوم اس پر چلنا شروع کر دیتی ہے اسے کہنا نہیں پڑتا آج فیصلہ آیا قوم باہر آ گئی کوئی کال دی گئی ہم ہمیشہ سے ہی کہتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو تنظیم سازی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے ہمیں عمران خان کی مقبولیت نے غلط ثابت کیا لوگوں کا تعلق عمران خان اتنا گہرا ہے کہ کسی تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے سیاسی جماعتوں کو تنظیم سازی کی ضرورت ہوتی ہے عمران خان کو تنظیم سازی کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ بچے سے پوچھے اور دو تصویریں اسے دکھائیں ایک نواز شریف کی اور ایک عمران خان کی اور ایک زرداری چور کی تو وہ کہیں گے کہ لیڈر میں سے بیٹا کون ہے تو جواب آپ کو ملے گا عمران خان جانتے ہو ان دونوں کو بچے کہیں گے کہ کوئی نہیں جانتے یعنی بچے بچے کو پاتا چل گیا کہ عمران خان لیڈر کا نام ہے اور چور کون ہے اور اس کے اوپر آپ دو تصویریں دکھا دیں بچے ملی رکھ کر آپ کو کہیں گے کہ اس ملک میں چور کسے کہتے ہیں یعنی ایک یہ اس تارے کے طور پر اب یہ شخصیات پاکستان کے اندر مشہور ہو چکی ہیں ویڈز بہت پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپہ سلال جس طرف دیکھتا ہے کی پوری فوج اس طرف دیکھتی ہے آج عمران خان جس طرف دیکھ رہا ہے فوج کے علاوہ پاکستان کی عوام بھی اس طرف دیکھ رہی ہے ایک مشورہ ہے ان تمام طاقتوں کے لیے کہ اگر آپ نواز شریف کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے تو شاید یہ بھی آپ کو اپنے ساتھ لے ڈوبیں گی ایک سٹرانگ الائنس کی ضرورت ہے اور یہ الائنس کسی کے گھر کی نوکری کے لیے نہیں ہے یہ الائنس پاکستان کے لیے ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہے کیونکہ آج جو پکچرز آئی وہ اس ایک اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے وفاق کی پولیس حملہ کر رہی ہے کے پولیس کے اوپر اور جب فورسز آمنے سامنے آ جائیں تو یہ کوئی اچھے سائنس ویورز نہیں ہوتے اور اس پر غور کرنا پڑے گا آئندہ آنے والے آرمی چیف کو کہ انہوں نے تاریخ کے کس طرف کھڑے ہونا ہے the right side of the history یا پھر باجوہ صاحب کے پانچ ہفتے رہ گئے ہیں اور جساں انہوں نے آج کہا کہ آج کے بعد یعنی اب فوج اپنا کردار ادا نہیں کرے گی یہ نہ ہو کہ ان کا بھی ٹرینئور پورا اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے right side of the history یا پھر the wrong side of the history جس طرف یہ تمام طولہ جو کھڑا ہوا ہوا ہے ایک شخص پاکستان کے اندر neutral تھا اس پورے عرصے میں ہم نے یہ سنا اور بار بار یہ بات ہوتی رہی پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی پاکستان کا نظام بیٹھ گیا پاکستان کے اندر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن گئی لیکن گھر کسی اور کا بن گیا ایک neutral تھا تو دوسرا مقبول تھا یہ پاکستان کے طاقت اور حلقوں کو یاد رکھنا چاہئے عبیورز آج خان صاحب نے تیرہ منٹ کا ایک قوم کے نام پیغام دیا اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کسی قسم کی لانگ مارچ کی کال دی جائے گی عمران خان صاحب اپنے کارڈز کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر پلے کر رہے ہیں تمام کارڈز انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور رویل نہیں کر رہے کہ آخری وقت پر کس قسم کا اعلان وہ کریں گے لیکن انہوں نے بات آج یہ کہی کہ فیصلہ میرے خلاف جو آیا ایک شرمناک تھا اس فیصلے کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا اور ورسپ گروپ میں اپنے تمام ساتھیوں کو اس سے پہلے ہی میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ صبح میرے خلاف کس قسم کا جو ہے وہ فیصلہ آ رہا ہے الیکشن کمیشنر بقاعدہ طور پر ایک مافیا کا حصہ ہے اس نے دھائی سال میں ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیا ہم عدالت میں جائیں گے تو سچ سامنے آ جائے گا ہم نے سارے ثبوت پیش کیے ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا توشہ خانہ کا اصل قانون تو نواز اور زرداری نے توڑا ان کے کیس کو تو دس سال گزر گئے لیکن الیکشن کمیشن جو اس وقت سیلیکشن کمیشن بن چکا ہے اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عاصف علی زرداری کے توشہ خانہ کیس کے ریفرنس کا بھی فیصلہ کریں نواز شریف کے ریفرنس کا بھی فیصلہ کریں چونکہ جب ماسٹر آپ کا چور ہوگا تو پھر آپ کس طرح فیصلے جو ہیں وہ کریں گے خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے میری حکومت گرانے کے بعد اب یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی علامت پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے ایسے تجربہ کیا گیا تھا جس نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا یا مجھے ناہل کر کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں یا مجھے ناہل کر کے نواز شریف کے برابر ثابت کر رہے تھے آج یہ ایک بڑا کام یہ ہوا پاکستان کے کچھ مخصوص چینل وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی طرح نواز شریف کو بھی ناہل کیا گیا وہ جال جو عمران خان نے بنا آج اسی جال میں وہ خود پھنس گئے پہلے تو بھائیوں میری بات سنو اور یہ جو ارستو بیٹھ کر پاکستان کی ٹیلی وین سکرینز کے پر یہ باتیں کر رہے ہیں عمران خان کا الیکشن ہوا اور وہ اقتدار میں آیا نواز شریف کا چپٹر اس سے پہلے ختم ہوا اور جن لوگوں نے کیا مبینہ طور پر جو اس میں شامل تھے آج وہ تمام لوگ اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر گزرے ہوئے دنوں کی یاد میں سوگ منا رہے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی ایمپورٹڈ حکومت کے سیاستدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں مریم نوازی کہتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ نواز شریف کو نکالا گیا ظلم کیا گیا شب خون مارا گیا وہ کس نے کیا تھا آپ باجوہ صاحب سے ملتے بھی ہیں پوچھ لیں ان سے کہ اب تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ اب فوج اپنا سیاست میں کردار دار نہیں کرے گی تو پہلے کیا ہوتا رہا ورز ہو یہ رہا ہے اور یہ یاد رکھیں ایک ٹرانزیشن کا ذکر میں آپ کے سامنے بار بار کرتا ہوں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے نواز شریف اور شباز شریف کے پاس اپنی سیاست کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اور وہی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تین چار سال کی جو بریکٹ ہے اس میں جتنا ہم کھیل سکتے ہیں کھیل لیں تاکہ آنے والی نسل کو ہم اپنی جماعت جو توفے میں دیں اور اسی طرح وہ حکمرانی کریں جیسا ہم مریم بی بی کہتی ہیں کہ ہماری تین نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کر چکی اور اگلی تین نسلیں بھی پاکستان کی خدمت کریں گی چونکہ وہ مروسیت کو آگے بڑھا رہی ہیں حالانکہ آج ایک سوال بھی ہوا جو انہیں سب در سے کوئی سیاسی گفتگو کریں گے تو جنہیں نہیں کہا کہ جس طرح سورج و چاند ایک دوسرے سے دور ہیں اسی طرح میں سیاست سے دور ہوں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے تھا یا واقعی آنے والے دنوں کے اندر وہ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھیں گے چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کی یہ بڑی خواہش ہے نوازی صاحب چاہتے ہیں کہ اسی عرصے میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں اور اگر عمران خان کا راستہ بنا رکا گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی اور عمران خان کو اگر دوبارہ موقع مل گیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لے کر آئے گا جس میں کبھی بھی رات و رات جو پریزنرز وینز ہیں وہ اسمبلی کے باہر نہیں کھڑی کی جائیں گی کوئی ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کرے گا اور پھر وہ ٹیک آف نہیں کرے گا یہ تمام باتیں ہمیشہ کے لیے اس پر فل سٹاپ لگ جائے گا اور کسی شخص کو حمد نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بھی منتقب حکومت کو کسی باہر کے شخص کے کہنے کے اوپر اسے ختم کرے اور رجیم چینج کا حصہ بن جائے ورز آپ کو بھی بتا رہے چلیں خان صاحب کو اگر دوسرا مقابلہ تو ان تمام لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یاد رکھے گا اسی لیے کوشش ہے کی جاری کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ رکا جائے اور اب میں وہ کمر دلشاہ صاحب جو ہیں وہ ایک سٹپنی کی طرح کبھی الیکشن کمیشن نون لیگ اور آرٹیکلز لکھتے ہیں اخبارات کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں یہ عمران خان کو لابنگ کیا تانہ ہمیشہ دیتے ہوئے نظر آئے لابنگ کیا ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں تشہیر کرنا اپورچونٹیز بنانا جہاں جہاں پر آپ کی بات کا اثر پہن سکتا ہے اس بات کو پہنچانا لوگوں کا فریم آف ریفرنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا کمر دلشاہ صاحب کیا کر رہے ہیں وہ ہر چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہم اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں رہے خدا کے بندے جا کر پہلے قانون پڑھو قانون کیا کہتا ہے اس طرح کی ہیر لینز اور ٹیلی وین چینلز جو چلا رہے ہیں کہ عمران خان اب پارٹی کے صدر نہیں رہے یعنی پارٹی کے سربراہ نہیں رہے تو آج پارٹی کی صدارت کون کرے گا یہ تمام باتیں کوٹ کی جا رہی ہیں تمام باتیں فیڈ کی جا رہی ہیں اور یہ کوشش یہ کی جاری ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان کو اس وارفیر کے ذریعے ہرائے جائے چونکہ اب گولی اور لاتھی والی جو سرکار ہے وہ تو شاید نہیں ہوگی آج ہم نے اس کا بھی ایک مظاہرہ دیکھا اسلامباد میں لیکن اس وارفیر میں اس طرح کے جو رنٹے رنٹ کے اوپر جتنے بھی یہ مفکر اور آپ کو یہ لوگ تجزیہ کار جو مل جائیں گے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے آج ایک لفظ استعمال کیا گیا یعظ عبیر صاحب کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پٹواری کہو کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا اور میں اسے معیوب سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کو کوٹ انکوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ پٹواریوں کے پہلے تو خوشی سے چہرے جو تھے وہ پھولے نہیں سمارے تھے بعد میں ان کے چہروں پر ایک جو ہے وہ افسردہ اور ایک غمی نظر آنا شروع ہو گئی اور جب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو پہلے ٹرائل کوٹ میں جانا پڑے گا فوجداری مقدمہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کو تاہیات ناہل کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ نے عمران خان کو تاہیات ناہل کیا تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے نواز شریف کو بھی انہی عدالتوں سے فیصلہ لے کر اہل کروانا ہے ویورز یاد رکھے کہ اتنی پریشانی ملی بات نہیں ہے وہ لوگ جو مجھے بہت سارے میسیجز مل رہے تھے کہ کیا ہوا کیا فیصلہ آیا کیا نواز شریف اسی ٹرم کے لیے ناہل ہوئے کیا پوری ٹرم کے لیے ناہل ہو جائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے ناہل ہوگے ان تمام دوستوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو اور یاد رکھے یہ وقت گزر جائے گا یہ اس ایک ٹرم کے لیے تھا عمران خان کو ناہل کیا گیا اس سیٹ کو جس پر انہیں قومی سمبلی کی یعنی انبیاء والی کی غالبا انہوں نے سیٹ ہے جس کے اوپر الیکشن رڑا اب اس کو خالی قرار دے دیا گیا ہے اب اس کے اوپر بھی الیکشن ہوگا اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بقائدہ لونگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری جو زندگی باقی ہے میں چوروں کے خلاف جنگ جاری رکھوں گا آج کا مظاہرہ ختم کرتے ہیں اگلی کال کا انتظار کریں اور بھی اس آپ کو بتائیں کہ بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا ویڈیو لنک پر کے پی کے وزرعالہ اور پنجاب کے وزرعالہ پرویز علی صاحب موجود تھے اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کے حوالے ان دونوں کی طرف سے کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر دوسری طرف یہ مشاورت بھی کی گئی تمام جو پارٹی کے قائدین تھے اور یہ کہا گیا کہ ہمارا لونگ مارچ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم عام انتخابات کی طرف جائیں تو اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور پھر لونگ مارچ تو ایک بہتر سیچوئیشن پیدا ہو ساتی ہے لیکن ویڈز اب یہ نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ خان صاحب کیا کریں گے چونکہ تمام کارڈز ان اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے لیکن میں آپ کو ایک باب بتاؤں کہ جب تک وفاق کے اندر عام انتخابات نہیں ہوتے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں یا نہ کریں چونکہ سندھ کے اندر عاصف علی زرداری اپنا ٹرم پورا کریں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے اور کہیں سے ایکشن لیا جائے کوئی بڑا بیٹھ کر یہ کہے کہ یار تم بھی اسمبلیاں تحلیل کرو اور ملک جو کس طرف جا رہا ہے لہٰذا ہمیں دوبارہ جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے حالات کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ عام انتخابات کر جائیں اس کے علاوہ کوئی ویور جو ہے وہ صورتحال موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ حاضر سرویس کسی جنرل کو برا بھلا کہیں پاکستان مسلمی قنون نے یہ کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ ایک میسیج کنوے کرتی پاکستان مسلمی قنون کو کہ یار آپ باز آؤ اور اس سے ہمیں فیس سیونگ کے لیے جو موقع ہے وہ نہیں ملتا اور لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں آرمی چیف سے سوال کرتے ہیں آرمی چیف کو ٹیک کر کے ڈی جی ای اس پی آر کو ٹیک کر کے پوچھا جاتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا کہ یہ پیغام دیا جاتا لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ پیغام کیوں نہیں دیا گیا ہم ہمیشہ ہی پوچھتے رہے کہ جنرل جو فیض حمید ہیں وہ اسی فوج کے جنرل ہیں وہ آپ کے جنرل ہیں وہ ہمارے جنرل ہیں تو ان کے بارے میں اس قسم کا رویہ کیوں رکھا گیا اور وہ صحافی جن کی اللہ تعالی سے ڈر کر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی حیثیت اس نظام کے اندر نہیں کوئی جو کسی کے سائیڈ کیک کے طور پر آپ کو چینلز پر بیٹھ کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کسی سے بریفنگ لیتے ہیں اور پھر جا کر چینلز پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے دفاعی ذرائع اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ سلوک چوب رکھا گیا یہ سوچنے کی اصل بات ہے اور اس کے اوپر بہت ساری ریزنٹمنٹ موجود ہے کل کو یہ وقت کسی اور پر بھی آئے گا پانچ ہفتے دور نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک کے اندر آرمی چیف مشرف صاحب اسے میں نے بات کی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں مشرف کوئی مقبول نہیں تھے پاکستان کی عوام میں شاید مقبول ہونا ہو بلکل نہیں تھے ٹھیک ہے کسی کو نہیں ملے جو جنرل پرویز مشرف کو فوج کے اندر حاصل تھی عام آدمی عام پبلک کے اندر نہیں اگر ہوتی تو ریفرینڈم ہوا ان کی حکومت اور لوگ مارچ اور جس طرح ان کی حکومت گئی سب چیزیں موجود ہیں ایسا نہ ہوتا لیکن جو مقبولیت فوج کے اندر تھی وہ ہمارے جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں شاید ان کے پاس نہ ہو اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے فیصلے ہیں اور میں آپ کو پھر جاتے جاتے یہ کہتا ہوں جو بھی نئے آرمی چیف آئے یاد رکھیں یہ گولڈن آپرچنیٹی ہے عمران خان جس طرف دیکھ رہا ہے قوم اس طرف دیکھ رہی ہے اگر پاکستان کے طاقتور حلقے پاکستان کا اگلا آرمی چیف قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ فیصلہ آسان ہو جائے گا اور اگر وہ فیصلہ قوم کے ساتھ نہ ہوا تو یقیناً آپ نے ان طاقتوں کا تو حال دیکھ لیا اپنا جو جمہوری چہرہ ہے نواز شریف صاحب پہلے بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں پھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر کوئی اور آ کر بگاڑ جاتا ہے تو یہ پھر کیم اسی طرح چلے گی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو آج ایف اے ٹی ایف سے ہمارا نام باہر آیا اس میں بھی یہ سن لیں وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں اپوزیشن نے اس وقت کی کس طرح قانون سازی میں حصہ لینے سے انکار کیا وہ ووک آؤٹ کر کے چلی جاتے ہیں آج ایک پیغام منہ ریبانی گھر کی طرف سے دیا گیا بڑا انگریزی میں بول رہی تھی فرفر تو کاش وہ اپنے اس دن جو انہوں نے کام کیا اور ووک آؤٹ انہیں یاد ہوتا کہ جب قانون سازی کی جا رہی تھی تو کیوں انہوں نے اپوزیشن بینچز سے ووک آؤٹ کیا اس کا کہ ہے کسی کے پاس جواب کوئی جواب نہیں آج شہباز شریف صاحب جو ماسٹر ہیں اپنے کیسز کو ختم کرنے کے کرپشن کے اربوں روپے کی کرپشن کے آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری انتک کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کو مبارک ہو کہ ہمارا نام ہے گری لسٹ سے وائڈ لسٹ میں آ گیا خدا کا خوف کھائیں آپ کی چار پانچ سال کی سیاست رہ گئی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا بینی گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا اور ہم نے وہ لوگ پاکستان اور تاریخ میں سے مٹتے ہوئے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر ببلی فیصلے کی اور پاکستان کی قوم کو بہت پیچھے دیکھل دیا آپ ایسی باتیں مت کریں اور دوسری طرح ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ کریڈٹ پاکستان کی فورس کو جاتا ہے آرمی چیف کو جاتا ہے جنرل کمر جوید باجوا کو اور پھر عمران خان جس نے ان تمام ایک پیج پر رہتے ہوئے دونوں نے کام کیا اور تیسری کوئی انٹرٹی نہیں ہے جس کو جو ہے وہ پہنچے آج بہت ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان کی امپورڈٹ حکومت جو ہے وہ کریڈٹ دیتی جت کا یہ کریڈٹ بنتا تھا ویورز آپ کو بتا دیں کہ اب جاتے جاتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کامیابی کے اصل ہیروں ہیں یہ پرویز الائی صاحب کہہ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک اصل میں ہوا کیا ہے کیونکہ حکومت تو ان کی تھی ساڑھے تین سال آپ کی آپ کے بیانیے کو جو ہے وہ روکتے رہے جھوٹ کا جو بیانیہ تھا اس کو آپ نے ایک رکاوٹ بن کر چٹان بن کر راستے میں کھڑے رہے تو کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے جہاں پہ لو میکنگ ہوئی وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کا کام تھا جاتے جاتے خیال میرے ذہن میں آرہا تھا اور میں پروگرام کی شروع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے مریم نواز نے یہ کہا کہ جناب لیول پلائنگ فیلڈ اور ٹیلیوین چینلز کے اوپر یہ بقاعدہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے معلوم تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے ظاہر اسی بات ہے رات کو دکھایا گیا ہوگا اور ایک فیصلہ ابھی تک موصول نہیں ہوا ہر صوبے سے فیصلہ آنا ہے ایک پی جانا ہے پھر اسے جوڑ کر کتابچہ بنا کر دے دیا جائے گا مریم نواز یہ کہتی ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ دی جائیں تو بات تو یہ ہے نا کہ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی جہدادیں برطانیہ کے اندر عربوں کی کرپشن ان کے بچوں نے آج تک نہیں بتایا پیسے کہاں سے آئے مریم نواز کی لندن کیا دنیا میں کہیں جہداد پاکستان میں کہیں جہداد نہیں جہدادیں نکلائیں تو اتنی زیادہ کرپشن زرداری اومنی گروپ اور پتہ نہیں کتنے فرنڈ مین عربوں روپے کی کرپشن مین لانڈرنگ کے کیسز آیان علی وغیرہ وغیرہ تو اتنی کرپشن کرنی پڑے گی مران خان کو اور پھر انہیں ریلیف دے دیا جائے تو پھر ہوگی لیول پلائنگ فیلڈ یعنی جتنی کرپشن کرو پھر کوئی آ کر تمہیں ایک انقلاب جھوٹے انقلاب کے نام کے اوپر نرو ٹو دے اور پھر تم کہو گے کہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ مل گئی تو ویورز یہ ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کا اصل چہرہ جو مریم نواز قوم کے سامنے نہیں رکھ رہی کرپشن کریں ان کے لیول کی کرپشن کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ عمران خان جو ہے اسے ریلیف دیا گیا آج کہہ رہے تھے محسن رانجا صاحب سوری مجھے نا باتیں آہستہ آہستہ یاد آ رہی ہیں اور یہ آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیسے بنائے گئے وہ ایک اکاؤنٹ دیا گیا اور شو نہیں کیا گئے جس پر شہزاد نے شہزاد اقبال جو انکر ہے جیو میں انہوں نے انہوں نے کاؤنٹر کیا کہ جناب جو پیسے بنائے وہ تو پروفٹ تھا تو پہلے تو آپ کہتے رہے کہ ٹریل جو ہے وہ دینا ضروری نہیں ہے آپ نے شازیب کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کہی تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریل دینا بہتی ضروری تھا تو ویورز اکتزاد پایا جاتا ہے ان کے کالو فیل کے اندر اس کیس کے اندر جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے یاد رکھیں ایک نیوٹرل تھا اور ایک مقبول ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیں اجازت دیجئے اللہ لنے کے بعد